ایلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزیس سلیوشن فرنڈز اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے رول آف مینجمنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں رول آف مینجر تو ایک ارگنیزیشن میں رہتے ہوئے اور مینجر کی کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں جو اسے فلفل کرنی ہوتی ہیں اس کے امپلائیس کے لیے کچھ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہیں اس کے سپلائیرز کے لیے کچھ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہیں تو الگ الگ اس کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو اسی طرح سے ہم اس کے رولز کو کیا کرتے ہیں کیٹیگرائز کرتے ہیں الگ الگ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمارے گھر میں ہماری مدر ہوتی ہیں تو ان کی اپنے بچوں کے لیے کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اپنے ہزبینڈ کے لیے کچھ ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو ان کی الگ الگ رول ہوتے ہیں ایزا وائف ان کو رول پلے کرنا ہے ایزا مدر رول پلے کرنا تو بہت سارے رولز پلے کرنے ہوتے ہیں ٹھیک اس کی طرح مینجر کو بھی بہت سارے رول پلے کرنے ہوتے ہیں تو پروفیسر ہنری ملز برگ جو تھے یہ ایک گریٹ مینجمنٹ ریسرچر تھے انہوں نے کچھ ہفتوں ریسرچ کری اور اس کے بعد انہوں نے ٹین جو ہے رول پریزنٹ کیے کہ مینجمنٹ کے ٹین رولز ہوتے ہیں انہوں نے بتایا امپورٹن رولز جنہیں انہوں نے تین کٹیگری میں ڈیویٹ کیا ہے فرسٹ ہے انٹرپرسنل رولز انٹرپرسنل رولز میں ہم ان رولز کو رکھتے ہیں جو ڈیوٹیز امپلوئیز کے لیے یا جو ورکرز ہیں اونکے لیے جو ڈیوٹیز ہیں مینجمنٹ کی یا مینجر کی تو فرسٹ آتا ہے ہمارا فگرہد فگرہد میں ہے سوشل سریمنیل اینڈ لیگل ریسپونس بیلیٹیز مینجر ہوتا ہے وہ ایک اونگزیشن میں ایزا فگرہد کام کرتا ہے مطلب پورے ارگنیزیشن کا ایک ہیڈ کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کوئی بھی سیرمنی ہوگی تو اس کو ایزا ہیڈ دیکھا جائے گا کوئی بھی لیگل ریسپونسیبیلیٹی ہے تو وہ بھی اسے ہی فلفل کرنی ہوگی نیکسٹ ہے ہمارا لیڈر تو مینجر جو ہمارا ہوتا ہے وہ ایزا لیڈر کام کرتا ہے لیڈر ہم کیوں بولتے ہیں کیونکہ کوئی بھی نیا کام ہوتا ہے تو اسے مینجر کیا کرتا ہے انکریج کرتا ہے کوئی نئی ٹیکنالوجی اگر آئی کوئی نئی ٹیکنالوجی بزنس میں آئی تو مینجر اسے کیا کرتا ہے انکریج کرتا ہے ایمپلوئیس کے بیچ میں یا اسے ایمپلوئیس کو سمجھاتا ہے کہ یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے مارکٹ میں یہ کیسے کام کرے گی تو ایک طرح سے وہ پورے ارگنیزیشن کو لیڈ کرتا ہے اسی لیے ہم اسے بولتے ہیں لیڈر لییزون نیتورکس اینڈ کمیونیکیٹس تو جتنے بھی ایکسٹرنل کونٹیکس سپلائر ہو گئے یا ہمارے کسٹمر ہو گئے اور انٹرنل میں جو ہمارے ایمپلوئیس اور ورکرز ہو گئے تو ان کے بیچ میں ایک طریقے سے جو ہمارا مینجر ہوتا ہے وہ میڈیٹر کی طرح کام کرتا ہے کیونکہ اس کے باہر سے بھی لنکس ہوتے ہیں اور اس کے اندر سے بھی یعنی ویدھین اورگنیزیشن لنک بھی ہوتے ہیں باہر سے بھی اس کا کنیکشن ہوتا ہے اور اورگنیزیشن کے اندر سے بھی اس کا کنیکشن ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا انفرمیشنل رولز انفرمیشنل رولز میں مینجر کے انفرمیشن سے ریلیٹڈ رولز آتے ہیں کیونکہ مینجر کے پاس ساری انفرمیشن ہوتی ہے چاہے وہ آؤٹسائیڈ اورگنیزیشن کی ہو چاہے وہ انسائیڈ اورگنیزیشن کی ہو مطلب باہر اور اندر کی ساری انفرمیشن مینجر کے پاس ہوتی ہے کیونکہ وہ ہیڈ ہوتا ہے اسے سارے انفرمیشن ملتی رہتی ہے تو اتنی سارے انفرمیشن اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز بنتی ہیں کچھ نہ کچھ ڈولز اس کو پلے کرنے ہوتے ہیں فرسٹ ہے ہمارا مانیٹر سیک آؤٹ انفرمیشن ریلیٹی تو ارگنیزیشن اور انڈسٹری پہلی بات اس کے پاس انڈسٹری اور انڈسٹری جا ارگنیزیشن سے ریلیٹی جو بھی انفرمیشن ہے وہ اس کے پاس ہونی چاہیے انڈ مانیٹرز انٹرنل ٹیمز انٹرمز آف بہت دیر پروڈکٹیویٹی اور جو ان ٹیمز ہیں انڈسٹری میں اسے مانیٹر کرتے رہنا چاہیے جو انفرمیشن اس کے پاس ہے اس کے اکارڈنگ انہیں گائیڈ کرتے رہنا چاہیے اور ان کی ویل بینگ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ وہ لیڈر ہے وہ لیڈر ہے سپروائزر ہے بہت سارے رولز مانیجر کے ہوتے ہیں تو اسے لوگوں کی ویل بینگ کا بھی دھیان رکھنا چاہیے نیکسٹ ہے ہمارا ڈیسیمنیٹر کمیونیکیٹ پوٹینشلی یوسفل انفرمیشن انٹرنلی تو جو بھی ضروری انفرمیشن ہے وہ سب تک پہنچانا یہ بھی مانیجر کا کام ہوتا ہے اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں ڈیسیمنیٹر کیونکہ جو بھی ضروری انفرمیشن ہے کوئی بھی لیگل چینجز ہوئے گورنمنٹ کی کوئی نئی پولیسی آئی تو اسے اپنے ایمپلوئیس کو اپنے ورکرس کو بتانا یہ کس کی ڈیوٹی ہے مینجر کی ڈیوٹی ہے مینجمنیٹر کا رول ہے تو اسی لئے ہم اسے کہتے ہیں ڈیسیمنیٹر نیکسٹ ہے سپوکس پرسن تو مینجر ایک سپوکس پرسن کام کرتا ہے یعنی کہیں بھی وہ جاتا ہے تو وہ اپنے ارگنیزیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے ایک طریقے سے وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے ارگنیزیشن کا ریپریزنٹ اینڈ سپیکس پر در ارگنیزیشن اور وہ جو بولتا ہے مینجر تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس ارگنیزیشن نے یہ بولا یعنی اس کو ایز ارگنیزیشن دیکھا جاتا ہے اینڈ ٹرانس میٹ انفرمیشن اپاو در ارگنیزیشن اینڈ ایٹس گول تو ارگنیزیشن کا جو بھی گول ہے جو بھی انفرمیشن ہے وہ دوسری جو ارگنیزیشن کے باہر کے لوگ ہیں جن کو ارگنیزیشن کے بارے میں نہیں پتا ہے ان تک ان باتوں کو پہنچاتا ہے تو اس کا ایز ایس پورکس پرسن یہ رول پلے کرتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا ڈیسیزنل رولز کیونکہ مینجر جو ہوتا ہے اس کے پاس ہی ڈیسیزن میکنگ کا جو فنکشن ہے وہ وہی پر فورم کرتا ہے کیونکہ اور کسی کے پاس اتنی پاور نہیں ہوتی کہ کوئی بھی ڈیسیزن لے سکے ڈیسیزن میکنگ کا کام کون کرتا ہے مینجر کرتا ہے تو اسی لئے اس کی کچھ نہ کچھ ڈیوٹیز بنتی ہیں فرسٹ ہے ہمارا انٹرپرنیور کریٹس اینڈ کنٹرول چینج ویدین دا اوگنیزیشن سالونگ پروبلم جنریٹنگ نیو آئیڈیاز اینڈ ایمپلیمنٹنگ دن تو وہ نئے آئیڈیاز کو انکرچ کرنا چاہیے اس کو اور کرتا ہے کیونکہ نئے آئیڈیاز جب انکرچ ہوں گے نئے آئیڈیاز کیسے انکرچ ہوں گے مالی جے کچھ ایمپلائیز ہیں ان کے پاس کچھ نئے آئیڈیا ہے تو مینجر کو ایسا ہے فرنڈلی انوائیمنٹ بنانا چاہیے تاکہ وہ اپنے آئیڈیاز کو جو بھی ان کے من میں وہ شیئر کریں اور اگر وہ آئیڈیاز اچھے ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اگر کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے اسے سالو کرتا ہے اچھے ڈیسیزن میکنگ کر کے نیکسٹ ہے ہمارا ڈسٹربنس ہینڈلر تو مینجر کیا کرتا ہے ڈسٹربنس کو ہینڈل کرتا ہے کوئی بھی اگر ڈسٹربنس آ جاتا ہے تو اس کو مینجر کیا کرتا ہے ڈسٹربنس کا مطلب مالی جے دو ایمپلائیز کے بیچ میں لڑائی ہو گئی یا سوپروائزر ایمپلائی کے بیچ میں لڑائی ہو گئی تو ان سب کو مینج کرنا ان سب کو ریزولف کرنا یہ کس کا کام ہوتا ہے مینجر کا کام ہوتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں ڈسٹربنس ہینڈلر نیکسٹ ہے ہمارا ڈسٹربنس آلوکیٹر ڈسٹربنس آلوکیٹر کا مطلب کوئی بھی ریسورس ہے تو اسے کسی کو دینا ڈسٹربنس کا مطلب جیسے کوئی بھی منی ہے یا کوئی بھی کہیں پہ کوئی سامان رکھا ہوا ہے مال لیجے فرنیچر کی انڈسٹری ہے تو فرنیچر جہاں پہ رکھا ہوا ہے سٹوک اس کا تو اس کی چابی کسی کو دینا کہ بھائی تمہیں جتنی بھی ضرورت پڑے تو وہاں سے اس کو ایکسس کر سکتے ہو اس کو لے سکتے ہو تو ریسورس ایلوکیٹر ریسورس کی آثوریٹی پروائیڈ کرنا دوسرے لوگوں کو ایمپلائیز کو یا سپر وائزرز کو آثوریٹی دینا ریسورس کی تو ریسورس ایلوکیٹ کرتا ہے یعنی ریسورس کو دیتا ہے ایلوکیٹ فنڈ اس آسائننگ سٹاپ اینڈ ایڈ ارانیزیشنل ریسورس تو فنڈ بھی دیتا ہے مطلب کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ بھی دیتا ہے اس آسائننگ سٹاپ اور کہیں مالیجے سٹاپ کی ضرورت ہے کسی department پہ یا کسی جگہ پہ کوئی employee کم ہے تو وہ employee کو وہاں پہ بھیجتا ہے ہو سکتا ہے کوئی employees کو appoint بھی کرنا پڑے اس کے لیے تو وہ appoint کرتا ہے اور پھر وہاں پہ بھیجتا ہے تو staffing کرتا ہے تو اس لیے ہم کہتا ہے resource allocator next ہے ہمارا negotiator involved in direct important negotiations within the team department organization کوئی بھی negotiation ہے یا سمجھواتا ہے team کے بیچ میں department کے بیچ میں یا کن ہی دو organizations کے بیچ میں تو وہاں پہ ہمارا کون role play کرتا ہے manager تو اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو negotiator تو یہ سارے جو functions اس کے آتے ہیں decisional roles میں آئے ہو آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے ہوئے اسے لائک کرئے چینل کو subscribe کرئے اور زیادہ زیادہ share کرئے thank you